السلام علیکم لیکچر ٹرنٹی ون ترڈیئر اسلامیات لازمی موضوع ہے ہمارا اسلام کی علمی تحریک ربی شروحلی صدری ویسلی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی زدنی علماء اسلام سے پہلے دنیا جہالت کی تاریکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی یہی وجہ تھی کہ انسان مظاہر فطرت کے سامنے سجدہ ریز تھا ان کی پوجہ کرتا اب یہ جو اللہ تعالی نے مظاہر فطرت مظاہر فطرت یعنی جو انسان کے لیے ارد گرد ہمارے بکری ہوئی چیزیں ہیں جو ہمارے فائدے کے لیے بنائی ہیں اللہ نے یہ انسان کی خادم ہے لیکن انسان کی جہالت دیکھئے کہ مظاہر کو اس نے اپنا مخدوم بنا لیا جس کے سامنے وہ خادم بن گیا حالانکہ یہ چیزیں تو ہماری خادم تھی ہم ان کے خادم نہیں تھے اسی وجہ سے سائنسی میدان میں ترقی نہ ہو سکی تاریخ انسانیت میں اسلام ہی وہ دین ہے جس نے ہر شخص کے لیے حصول علم فرض قرار دیا قرآن مجید کی روح سے انسان کو تمام مخلوقات پر صرف علم کی بدولتی بڑھتری حاصل ہے صاحب علم کی فضیلت بیان کرتے اور اللہ فرماتا ہے کہہ دیجئے کیا جاننے والے اور نا جاننے والے برابر ہو سکتے ہیں بے شک اکل والے ہی نصیت حاصل کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجے بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جنہیں علم دیا گئے علم کی طرف بہت زیادہ اسلام نے توجہ دی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علم کو قرآن میں تلقین کی قرآن رب زدنی علماء نبی کہیے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما اسلام جو ہے وہ عالم نو کا پیغام ہے عالم نو کا پیغام علم ہے اسلام جو ہے علمی دنیا میں نیا پیغام لے کر آیا ہے حقیقی انقلاب ہر فرد کے لئے تعلیم کو لازمی مفت تہرائیا مخصوص طبقے کی جارہ داری ختم کی جیسے کہ ہندو مات میں برہمنوں یہودیت میں آبار اور رسائیت میں رہبانوں نے قائم کر رکھی تھی یعنی یہ جو برہم تھے آبار تھے یہ ان کے بڑے بڑے ہیں پندرٹ سکولر ٹائپ لوگ راہب جو ہیں ان کا کہنا تھا کہ بس یہ اس دین کو ہم ہی پڑھ سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں عام عوام تک اس کی کوئی رسائی نہیں ہے اسلام نے علم کا دروازہ ہر ایک کے لئے کھولا سب سے بڑھ کر اسلام نے کائنات میں غور و فکر کرنے کی تلقین کی علم کی اہمیت ہی تھی جب آپ صلی اللہ مبوس ہوئے تو پورے مکہ میں مشہور مورخ بلازری سوری میری کال آگی تھی اچھا جی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ستنہ لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے لیکن تئیس سال پا جب آپ صلی اللہ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو کوئی گھرانہ ایسا نہ تھا جہاں علم کا چراغ روشنہ پھر صفحہ کو آپ دیکھ لیجئے آپ صلی اللہ کے حجرے کے قریب یہ ایک مکتب تھا جو درس کا صفحہ کے نام سے مشہور ہوا صفحہ جو ہے صحابہ اکرام کی تعلیم و تربیت کا اولین مرکز تھا اسی میں مدرسہ اور درس کا کی نگرانی آپ صلی اللہ بنفس نفیز کرتے تھے وہ تمام صحابہ جن کے ذریعے آپ صلی اللہ کے فرمودات کا ذقیرہ ہم تک پہنچا وہ سب کے سب اس دانش قداء اور اولین مکتب کے تعلیمی آفتہ اور تربیتی آفتہ تھے اس مدرسہ نبی میں آپ صلی اللہ نے تعلیم کا آغاز کس طرح کیا قرآن پاک حکمت نبی دینی معلومات کتابت قرآن اس مکتب نبی میں ہمیشہ صحابہ کی کثیر دادات علم حاصل کرنے کے لئے موجود رہتی پھر جو سیکھتے اس پہ عمل بھی کرتے وہ تربیت حاصل کرتے اس مکتب کے جو تربیتی آفتہ لوگ تھے صحابہ وہ ملک کے مختی فلاقوں میں تبلیغ دین کے لئے بھیجے جاتے تاکہ لوگوں کو اسلامی تعلیمات سے روشناس کروایا جائے پھر خلافت راجتہ کو ہم دیکھتے ہیں ان کے زمانے میں تعلیمی ارتقاء کا یہ عمل اور دینی علوم کی ترقی بہت جاری رہی خلفہ سلاسہ نے خاص طور پر حروف عاظم نے اپنی دوجہ قوم کی تعلیمی ترقی اور دینی تربیت پر مرکوز رکھی ہر بڑے شہر میں حکومت کی طرف سے مکاتب کھولے گئے ہر جگہ دینی مدارس کی بنیاد رکھی گئی اور مقاتب میں تنخواہ پر قابل اسادزہ کا تعین کیا گیا اس دور میں مکہ مدینہ طائف یمن کوفہ بسرہ بغداد اور دمشق وغیرہ جیسے بڑے بڑے شہر اسلامی تعلیم کے مراکز تھے بنو میا کا دور آیا تو اس خاندان کے متدد خلفہ خود عالم اور علماء کے قدردان تھے امیر معاویہ آمزہ سلیم کے کاتبے وحی تھے آپ ہی کے زمانے میں تاریخ نفیسی کا فانجاد دعا انڈرلائن کریں گے ان کے پوتے خالد بن یزید کو علم کیمیا اور طب کا شوق تھا اس زمانے میں کئی نامور علماء مفسرین محدثین شورا تھے کوفہ بسرہ دمشق اسکندریہ اب یہ سب ناموں کو آپ نے ہائی لائٹ کرتے جانا علمی مراکز وجود میں آئے طالبان علم دور دراز سے سفر کر کے آتے علم کی پیاس پجاتے اب تک عموماً مسجد کو ہی درسکا کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا لیکن عبادی میں اضافے کے ساتھ مقاطب کے لئے الگ عمارتیں تعمیر ہونے لگی حتیٰ کہ ایک سو پچاس حجری تک الگ عمارتوں میں شہر بہ شہر مقاطب کا جراہ ہو چکا تھا الغرز اسلام میں علم کے صرف ظاہری پہلو پر ہی توجہ نہیں دی جاتی تھی بلکہ بطنی پہلو قلب و نگاہ کی پاک فازی پر بھی توجہ دی جاتی تھی جیسے کہ حقیم العمت کا فرمان ہے کہ علم کا مقصود ہے پاکی علم کا مقصود ہے پاکی اقل و خرد فقر کا مقصود ہے عفت قلب و نگاہ پھر منو عباس آگئے یہ خود بھی ان کے جو حلفات ہیں صاحب علم علماء کے مربی تھے یعنی بہت زیادہ قدر کرنے والے تھے اس عہد میں نہ صرف علم و فان نے قابل قدر ترقی کی بلکہ علم و فنون کا سنہری دور شروع ہوا کو بنو باس کے ہر خلیفہ نے علم دوستی اور علم پروری کا ثبوت دیا مگر حارون و رشید اور معمون و رشید نے اسے بامے عروج تک پہنچا دیا یونانی فارسی اور سنسکرت زبانوں کی کتب کے ترجمے ہوئے اور مروجہ علم کو عربی میں منتقل کیا گیا برامکہ جو عباسی خلفہ کے مشہور وزرات علم دوستی میں لاسانی تھے انہوں نے مقاطب اور دیگر تعلیمی درسگاؤں کی نشو نمہ اور ترقی میں کافی سرگرمی دکھائی اس طرح اسلامی سلطنت میں مقاطب جو ہیں وہ پکسرت قائم ہوئے جن کی بدولت تعلیم عام ہو گئی تفسیر فق منطق سرف و ناوی علوم ہے مختلف سائنسی علوم پر کثیر کتابیں لکھی گئی عوام کو علم سے روشناس کرایا گیا علم کے چشمہ ہائے فیض ہر جگہ یعنی پورے ملک میں جیسے علم کے دریا بہا دیئے گئے اس طرح سے مکتب مدرس سے کھولے گئے پھر سلاجکہ آئے ان کے سلجکیوں کے حد میں نظام الملک توسری انڈرلائن کریں انہوں نے بقاعدہ منظم مدارس کی منیارڈ ڈالی اس کو انڈرلائن کریں انہیں مدارس نظامیہ کہا جاتا ہے انڈرلائن کریں ان مدارس نے شہرت عام اور بقاعدمام حاصل کی ان مدارس کے ساتھ کتب خانے بھی ہوتے تھے ان مدرسوں کے تعلیمی اور مالی اخراجات کے لیے جاگیر وقف تھی تاکہ وہ آزادانہ اپنا کردار ادا کر سکیں پھر عالم کی رسرات تھے اسلام کی علمی تحریک کا نتیجہ یہ نکلا کہ تمام اسلامی دنیا میں درسکائیں قائم کی گئیں درسکائوں میں علم کی ہر شاق پر تحقیق ہوتی تھی پھر مسلمانوں نے دنیا کو کئی نئے علوم دیئے مثلا تفسیر اصول حدیث علم رجال علم فقہ فلسفہ اور تاریخ وغیرہ پھر مسلمانوں کی علمی سرگرمیوں سے ہر دور کے مورخین متاثر نظر آتے ہیں فیل پھیٹی لکھتا ہے کہ اس زمانے میں جب عرب علماء رستو کا مطالعہ کہا رہے تھے یورپ میں شارلمین اور اس کے عمراء یہ شارلمین بھی وہاں کے یعنی کہ جو بادشاہ ٹائپ لوگ تھے ان کے القاب تھے اس کے عمراء اپنے ناموں کے ہجے سیکھ رہے تھے ایسے زمانے میں جب جامعہ اکسفورٹ کے عالم خصل کرنے کو بے دینوں کی رسم بتاتے تھے کرتبہ کے مسلمان سائزان کرتکلف اور اتربیز یعنی کہ اتربیز یہ خوشبویں ہی خوشبویں ہو رہی تھی باتھرومز وہاں پہ ان کا لطف اٹھا رہے ہوتے تھے پھر اسلام کی علمی تحریک کے مختلف امتیازات ہیں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھئے مسلم سب سے بڑھ کر یہ تفکر فی الخلق سب سے پہلا امتیاز قرآن و حدیث میں ایسے بہت سارے اقامات ہیں جن میں ہاں انسان کو کائنات آسمان زمین دوسرے اشیاء کی تخلیق تفکر تدپور غور و فکر کی ہدایت کی گئی اس تفکر فی الخلق کے نتیجے میں وہ ذات خداوندی کا اطراق کو اطراف کر کے مطاعی ایمان سے مالا مال ہوا چنانچہ اسلام کی دیوئی ان تعلیمات کے زیر اثر عرب کے ریگستانوں میں رہنے والوں نے فطرت کے مطالعہ اور غور و فکر کی جانب توجہ مفضول کی یہی چیز طبعی علوم میں ترقی کا موجب بنی مسلمانوں نے سائنس فلسفہ اور دیگر علوم میں حیرت انگیز ترقی کی اور دنیا کی دیگر قوموں کو اس دوڑ میں نہ صرف پیچھے چھوڑ دیا بلکہ دنیا کے امام اور قائد بن گئے چنانچہ ایک مغربی مفقر لکھتا ہے کہ اسلام کی تعلیمات محض روحانیت اور عبادات تک محدود نہیں بلکہ اس کے زیر اثر علوم طبیعہ طب اور فلکیات میں بھی ترقیہ ہوئیں قرآن علوم کا سرچشمہ ہے اس نے طبعی علوم کی حمت افضائی کی اور عام زندگی میں فطرت کی مطالعہ اور غور و فکر کی جانب توجہ مبزول کروائی یعنی یہ ہوا ہے کام پھر تحقیقی روایت کی بنیاد اسلام کی علمی تحریکی ایک اور اہم خصوصیت یہ ہے کہ اس میں تحقیق کی روایت کا آغاز کیا گیا قرآن میں فرمانے علائی ہے کہ اے مومنوں اگر کوئی فاسق تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آئے تو تم اس کی تحقیق کر لیا کرو پھر ارشاد نبی ہے کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات آگے نسروں کو بلا تحقیق پہنچا دے ایسے ہی قرآن اور حدیث نے ایک رویہ تشکیل دیا جس سے مسلمانوں میں چھان پھٹک اور تحقیق کا رجحان پیدا ہوا اس کے نتیجے میں مسلمانوں نے حفاظت قرآن تدوین قرآن صیرت نگاری تاریخ نویسی کے اصول وضع کی انڈرلائن کیجئے علاوہ زین جو طبعی علوم ہے ان میں تجربے کی بنیاد رکھی گئی اس طرح مسلمانوں نے دنیا کی دیگر قوموں کو اصول تحقیق سے عشنا کیا انہی اصول احای تحقیق کے تحت مسلمانوں نے یونانی علوم میں موجود غیر متبر مواد کو تجربہ شدہ زخیرے سے علک کیا اور ثابت شدہ تحقیق پر مبنی علوم کو آگے بڑھایا چنانچہ فرانسیسی محقق ڈاکٹر گستاولی بان لکھتا ہے کہ عربوں کے کتب خانے علمی تحقیقات کے کارخانے اور آلات تعلیم و تحقیق کے لازمی وسائل ہیں علمی تحقیق کے اصولوں کے موجود عرب تھے جو عرصہ دراز کے بعد ہمارے یورپی محققین کے ہاتھوں میں بڑی بڑی انکشافات اور اجادوں کا ذریعہ بنے اب یہ جو اس کی کوٹیشن ہے یہ تو آپ انڈرلائن کریں گے ساری پھر سائنسی طریقہ کار کی بنیاد ہے یہ بہت انتیازی کارنامہ ہے اسلام کا اس سے مراد وہ طریقہ کار جس پر عمل کرتے ہوئے ایک سائنس دان نے فارمولے اور اصول دریافت کرتا ہے سائنسی طریقہ کار کے چار مراحل ہیں مشاہدہ تجربہ اخذ نتائج اخذ یعنی نتائج لینا نکالنا اور تنظیم ان کو ارگنائز کرنا اس سائنسی طریقہ کار کی بدولت انسان کی معلومات میں بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے یہ سائنسی طریقہ کار فی الحقیقت اسی طرح ابن الحیشم نے طبیعت میں آلات بنا رکھے تھے جن کی مدد سے وہ ایک جدید سائنس دان کی طرح تجربات کرتا تھا مسلمانوں کے اس کارنامے کا اطراف مشہور مغربی محقق رابرٹ بیڈ فارٹ نے ان الفاظ میں کیا کہ یونانی علوم سائنسی تجربے کے بغیر محض نظریات ہی تھے سائنس تجربے ہی کا نام ہے اور اسے مسلمانوں نے ہی مطارف کروایا موجودہ سائنسی تہذیب میں اگر مسلمانوں کا تجربہ شامل نہ ہوتا تو اس تہذیب کی ترقی جدید میار تک کبھی نہ پہنچ سکتی پھر علمِ طبیعت کو آپ دیکھیں مثلا اب یہ مختلف علوم کی جو برانچیز ہیں ان کے اوپر ہم بات کریں گے اس علم میں مسلمانوں نے بہت زیادہ کارنامے سر انجام دیئے انہوں نے اس زمن میں یونانی کتب سے استفادہ کیا جو افکار تجربے پر درست ثابت نہ ہوئے انہیں رد کیا گیا بہت سی کتب کے ترجمے کیے گئے اور ترجمے کا یہ کام معمون الرشید کے اہد نے بیت الحکمت کے تحت وہیں یہ ادارہ بنایا تھا انڈلائن کیجئے کس نے کون سا ادارہ بنایا تھا اس میں سب سے زیادہ کام ابن الحیشم نے کیا انعقاس نور انعطاف نور کے مسلمہ قوانین اسی نے مرتب کیے ان کی مایناس کتاب کتاب المناظر اب اسے انڈلائن کریں کہ ابن الحیشم کے کارنامے کیا ہیں جو روشنی پر دنیا کی پہلی صحیح مستند اور جامع کتاب ہے جارٹ سارٹن کے مطابق ابن الحیشم کا کوئی ہمسر نہیں وہ علم مناظر کا موجد ہے یعنی آنک کے حوالے سے جو کام ہوا ہے ان کے علاوہ طبیعت میں جن مسلمان سائنٹسٹ نے خدمات سے انجام دی ان میں یعقوب بن اسحاق الکندی المسعودی عبد الرحمان الخازن کے نام ان کی کتاب ہے عبد الرحمان الخازن کی مزان الحکمہ بہت اہم ہے پھر علم کیمیا یعنی کیمسٹری ہے اس میں بھی مسلمانوں کے کارنامے بہت زبردست ہیں کیمیا کی اصل روح یعنی تجربہ مسلمانوں کی بدولت ہی علم کیمیا میں داخل ہوا مسلمانوں نے وہ بڑے بڑے مرقبات مطارف کروائے جن سے یونانی مکمل طور پر ناواقف تھے ان مرقبات میں گندق کا تضاب چورے کا تضاب نمک کا تضاب خاص طور پر قابل زکر ہے جابر بن حیان کو اس علم کا باوے آدم کہا جاتا ہے ان تضابوں کے علاوہ اس نے ایک محلول مال ملک کے نام سے ملوک کے نام سے بھی مطارف کروایا جس میں سونا حل ہو جاتا تھا جس کو انڈلائن کریں کہ اس نے کون سا کام کیا جابر بن حیان یہاں پہ ہے اوپر ہم نے ابن الحشم کا نام پڑھا ہر ہر علم کا ایک بہت بڑا یعنی ہیرو رہا ہے آپ اس ہیرو کے کرناموں کو بہت اچھی طرح جانتے ہوں اس علم کی حیثیت سے پھر مزید برا عمل تکتیر عمل کشید عمل تسید عمل قلماء یہ سب کیمسٹری کے اندر مختلف فرمولے ہیں مختلف پریکٹیکلز ہیں جو استعمال ہوتے ہیں یہ مسلمانوں کی ایجاد ہیں مسلمانوں نے کیمیا میں اس قسم کی ایجادات ہی جو آگے چل کر سنتی ترقی کے لیے بہت مفید ثابت ہوئیں القندی بو علی سینہ رازی محمد بن عبد الملک اور ابو القاسم عبداللہ بن علی کی خدمات علم کیمیا میں خصوصی اہمیت کی حامل ہے پھر علم فلکیات اور علم حیت آ جاتا ہے فلکی اجسام سورت چاند اور دیگر ستاروں کو علم کو فلکیات اور علم حیت کہا جاتا ہے مسلمانوں نے اپنی ترقی کے دور میں فلکیات کے میدان میں بہت کام کیا انہوں نے ہندی اور یونانی ہر دو علوم سے استفادہ کیا اور اس علم میں بے پناہ اضافے کیے مسلمانوں نے اس اعتبار سے بطور خاص علم حیت کا مطالعہ کیا کہ ان کو شبہ روز میں پانچ وقت نماز ادا کرنا ہوتی تھی مامون کے زیادہ زمانے میں فلکی حسابدانوں میں محمد بن مصال خوارزمی کا نام نمائیہ ہے دیگر اہم ماہرین حیت میں محمد بن جابر البتانی ابن الحیشم الجریتی علی بن عیسی حامد بن علی وغیرہ کے نام خصوصیت سے قابلہ ذکر ہیں ان کو انڈر لائن کرنے حامد بن علی اور علی بن عیسی نے اس طرح لاب سازی میں خاصے کا نام سرمجام دیئے پھر یہ مختف چیزیں ہیں نا انسٹرومنٹس وغیرہ ہیں عمر خیام نے کلنڈر تعمیر کیا انڈر لائن کیجئے اور پہلے سے موجود کلنڈر کی اصلاح کی تمدن عرب کا مورخ یعنی یہ جو تمدن عرب برک ہے لیبان لکھتا ہے کہ حیت من جملہ ان علوم کے ہیں جو بغداد میں جاری ہوئے مسلمانوں میں بڑے نامبر حیت دان پیدا ہوئے اور جن پر وہ صحیح طور پر فخر کر سکتے ہیں یعنی مسلمانوں کو تو نماز عدا کرنی تھی پتہ چلا کہ ستارے سورج چاند ان کی کیفیات کیا ہیں ان کی ڈائریکشنز کیا ہیں یہ وہ ٹھیک ہے پھر علم ریاضی یہ بھی مسلمانوں کا مخصوص مضمون رہا ہے الجبرہ اور علم المسلس کی ابتدا اور حقیقت انہوں نے ہی بتائی صفر یعنی زیرو انہی کی اخترار ہے جس نے علم حساب میں ایک انقلاب پرپا کر دیا اس کو بہت زیادہ مفید اور آسان بنا دیا ریاضی کی تاریخ میں دنیا اسلام کے نامبر ریاضی دان ابو موسیٰ خوارزمی عمر خیان خیام ابو الکلام ابو الوفا اور نصیر الدین توسی کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا اس کی تصانیف آج بھی قدر کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں مسلم ریاضی دانوں کی خدمات کا اطراف کرتے ہو ڈاکٹر ڈریپر لکھتا ہے کہ الجبرہ اور ٹریکنومیٹری کی دریافت کے لیے ہم عربوں کے ممنون ہیں ریاضی کی شاہ کا نام تک بھی انہی کا ہی رکھا ہوا ہے کس کا رکھا ہوا ہے یہ جو نصیر الدین توسی وغیرہ اور اس میں موسیٰ الخوارزمی وغیرہ یہ تو موسیٰ الخوارزمی تو بہت ہی زبردست ہے پھر علم الحیات بائیلوجی مسلمان سائنٹسٹ نے علم نباتات اور حیوانات میں بھی بہت زیادہ قابل قدر اضافہ کیا باغبانی اور کاشکاری مسلم سپین میں انتہائی روچ پر تھی علم نباتات کی تعلیم کے لیے کرتبہ بغداد اور کہرہ میں بقائدہ نباتاتی باغ لگائے گئے جن میں ہر قسم کے تجربے کیے جاتے تھے مسلمانوں میں علم نباتات کا سب سے بڑا ماہر ابن بیتار تھا اسی طرح دنیا اسلام میں سب سے بڑے ماہر حیوانات جاہز اور دمیری تھے جاہز کی معنی ناس تصنیف کتاب الحیوان اور دمیری کی کتاب حیات الحیوان ہے ابو عبیدہ نے صرف گھوڑے کی جنس سے متعلق کئی کتابیں تصنیف کی پھر علم طب ہے اسلامی نکتہ نظر سے انسانی زندگی کے دو شعبے ہیں ایک مادی علم العبدان اور دوسرا روحانی علم العدیان شروعی سے مسلمانوں نے ان دونوں شعبوں میں بہت کوشش کی علم طب میں مسلمان عطبہ یعنی جو طبیب ہیں ڈاکٹرز ان کا دنیا میں کوئی مقابلہ نہیں کر سکتی تھی قوم زکریہ رازی ابن سینہ زہراوی شمار دنیا کے بہترین طبیبوں میں ہوتا تھا رازی کی سب سے بڑی طبی تصنیف الہاوی انڈر لائن کیجئے چوبیس جلدوں میں کتاب المنصوری دس جلدوں میں بولی سینہ کی جامعے کتاب القانون فطب میں سات سو ساٹھ مرقبات کی تفصیل ہے تقریباً پانچ صدیوں تاک اسے یورپی درسکاؤں میں سند مانا جاتا رہے اور اس کی کتاب القانون طبی نسام میں شامل رہی ہے ابھی سب سے پہلے مسلمانوں میں ہوا انڈر لائن کریں پھر علم جغرافیہ ہے عباسی خلیفہ مامون و رشید نے اپنے عہد میں انتر سائنستانوں کو جغرافی تحقیقات اور دنیا کے نقشے کی ترتیب اور تدوین پر مدون کیا مقرر کیا ان تحقیقات سے حاصل ہونے والے مواد کی بنا پر محمد بن خموسیٰ خوارزمی نے عربی میں جغرافیہ کی پہلی کتاب سورة الارض کے نام سے لکھی ہے اہم بن ابی یعقوب بن جعفر نے کتاب البلدان ابن سعید نے المغرب کے نام سے بہت زخیم کتاب موٹی کتاب بنائی ابو زاہد احمد بن سحیل سلجی پہلے جغرافیہ دان جنہوں نے دنیا کے مختلف ملکوں خطوں کے رنگدار نقشے اور چارت دیار کیے البیرونی کی بھی علم جغرافیہ پر متدد تصانیف ہیں انہوں نے طول بلد اور یہ اب آپ کو یاد رکھنا ہوگا پھر تاریخ عمرانیات مشہور مسلمان مورخ علامہ ابن خلدون ان دونوں علوم کا بانی مانا جاتا ہے ابن خلدون نے اپنی تاریخ کا ایک مقدمہ لکھا جس میں تاریخ کا فلسفہ اصول اور عمرانیات کے متعلق اپنے نظریات تحریر کیے علامہ ابن خلدون کا یہ ایک مشہور مقدمہ ایک مستقل کتاب کی حسیت سے مقدمہ ابن خلدون کے نام سے دنیا میں مشہور ہے انڈرلائن کیجئے ابن خلدون سے قبل علمی دنیا فلسفہ تاریخ اور عمرانی علوم سے نواقف تھی مسلمانوں نے تاریخ کو ایک بقاعدہ فن کا درجہ دیا ابن اسحاق ابن حشام الواقدی بلازری المسعودی خطیب بغدادی اور ابن کسید جیسے اسلامی مورخین کا ایک تدویل سلسلہ تو زہب ہے تو مسلمانوں نے تاریخ کو ایک بقاعدہ فن کا درجہ دیا ابن اسحاق ابن حشام الواقدی بلازری المسعودی خطیب بغدادی اور ابن کسید جیسے اسلامی مورخین کا ایک تدویل سلسلہ تو زہب ہے پھر عربی علوم اندلس میں دسویں صدی میں اندلس میں عربوں کے قیام کی بدولت کم سے کم یورپ کے ایک گوشہ میں علم و عدب کا چرچہ باقی رہا جو اس کے ہر حصے سے حتیٰ کہ کسٹن دنیا سے بھی ختم ہو چکا تھا اس زمانے میں اسلامی مشرقی اور مغربی علاقوں اور عربی اندلس کے سوا کوئی مقام ایسا نہ تھا جہاں علم حاصل کیا جا سکتا ہو کامل پانچ چھے صدیوں تک یورپ کی درسگاہوں کا دار و مدار تمام تر عربی کی ترجمہ شدہ کتابوں خصوصاً ان کی علمی تصنیف پر رہا طب میں عربوں کا تسلط ہمارے زمانے تک قائم رہا چنانچہ گزشتہ صدی کے آخر تک فرانس میں ابن سینہ کی تصنیفات کی شرعیں لکھی جاتی تھی یورپ کی درسگاہوں پر عربی علوم کا اس درجہ تسلط تھا کہ فلسفے میں جس میں عربوں نے زیادہ توجہ نہیں دی تھی انہی کی تصانیف پر دار و مدار تھا خود اہل یورپ کو اس کا اطراف ہے چنانچہ مشین لکھتا ہے اسے امر کا اطراف کرنا چاہیے کہ طبیعت ہو یہ طبیعت نہیں ہے طبیعت ہے یا علم نجوم ریاضی ہو یا علم کیمیا غرض تمام وہ علوم جو دسوی صدی اسوی سے یورپ میں پھیلے عرب علماء سے حاصل کیے گئے تھے اس طرح جدید مغربی تہذیب کے تمام علمی کارنامے سائنسی ترقیہ اور محاصن اسلامی کی مرہون منت ہے غرض دنیا اسلام میں علوم و فنون کی روشنی چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی منگولیا تاتار ایران اراک شام مصر شمالی افریقہ مراکش اور اندلس میں کسرہ سے مدرسے اور درسگاہیں موجود تھی پھر آگے ٹاپک کا اگلا حصہ ہے معاشرتی اور سماجی سرات یعنی یہ اسی کا حصہ ہے اور ہم یہ پیج فور سیونٹین پر اس کو ٹچ دے کر آئے ہیں اب یہاں انہوں نے پھر اسکولک سے اسلام سے پہلے معاشرہ طبقات میں بٹا ہوا تھا ایک حکمران طبقہ دوسرا وزراء تیسرا محکوم اور ریایہ ہندوستان میں سماج کے لحاظ معاشرہ منقسم تھا برہمن کھیشتری ویش اور شدر چار ذاتوں کا ظالمانہ نظام تھا یہی حال ایران اور روم کا تھا اب اس کونڈ لین کریں پہلے ہم نے صرف انڈیا کے بارے میں تھا اب یہاں پہ ہم پوری دنیا کے حالات پڑھتے ہیں کہ ایک حکمران اور مذہبی مرات یافتہ طبقہ تھا جس میں ہر قسم کی آرام اسائش تھی جبکہ دوسرا عوام کا طبقہ تھا بدترین معاشی اور معاشرطی اس تحسال کا شکار تھا محصولات یعنی ٹیکسس کے ناقابل برداشت بوش تھے مسلوم عوام جانونوں کسی زندگی گزار رہے تھے مساوی انسانی حقوق کوشش کریں آپ اس کو بیس بنائے اور وہاں سے کچھ پوائنٹ اٹھا کر یہاں پہ لکھ لیں ٹھیک ہے اب اسلام کے انسانیت پر بے شمار معاشرطی اور سماجی حسانات ہیں اسلام نے ہر قسم کے نسلی لسانی لسانی کی بنیاد پر خوت کی لڑی میں پرویا تمام انسان خدا کا کمبہ ہیں سب بھائی بھائی اور یقصہ حقوق کے حامل ہیں اسلام نے برطری اور عظمت کے دنیاوی امتیازات کا خاتمہ کر کے سیرت اور تقوی کو برطری کا میار قرار دیا اسلام نے کالے گورے آقا اور غلام کا فرق مٹایا پیدائش کے لحاظ سے تمام انسان برابر ہیں یعنی اللہ نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا تمام انسان عالم گیر برادری کے فراد ہیں لہذا وہ حقوق کے لحاظ سے برابر اور بھائی بھائی ہیں یعنی اللہ کے بندوں تم بھائی بھائی بنجو نسل انسانی کی یہ وحدت اور مساوات اسلام کے سنہری حصول ہیں جنہوں نے تمام انسانی معاشرے پر گہرے حصرات مرتب کیے غیر مسلم معاشروں نے ان سے فائدہ اٹھایا مثلا آج ہر معاشرے سے طبقات امتیازات ختم ہو رہے ہیں مساوی انسانی حقوق کا مطالبہ دن بدن زور پکڑ رہے ہیں یہ انسانیت کی تفریق غیر فطری قرار دی جا رہی ہے یہ اسلام کے عالمگیر نظریہ مساوات اور قوت کا نتیجہ ہے کہ قوم متحدہ کو اعلان کرنا پڑا کہ ہر شخص کو اپنی جان پوریت فکر اور ذاتی تحفظ کا حق حاصل ہے اسلام کے اس تاریخی کارنامے اور احسان پھر ریمنڈ یا صورت لکھتا ہے اسلام وہ مذہب ہے جس نے تمام رنگوں نسل اور طبقات کے لوگوں کو اپنے اندر جذب کر کے احساسی خوت پیدا کر دیا ہے پھر حقوق نسواں کا تحفظ ہے اسلام سے قبل معاشرے میں عورت کا مقام بہت پس تھا عورت کا کوئی وارث ہوتی تھی اور دوسری بیوی کی علاج جائداد سے محروم سمجھی جاتی تھی مغربی ممالک میں بھی جائداد کا وارث صرف بیٹا ہوتا تھا اور عرب میں ایک عورت کے کئی خانوند ہوتے بعض قبائل لڑکیوں کو پیدا ہوتے ہی دفن کر دیتے عیسائیوں میں عورت کوئی تمام گناہوں کا ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہندوستان میں عورت کو تمام برائیوں کا مجموعہ سمجھا جاتا عورت مال سے محروم تھی عورت کو جوہے میں ہارنے کا رواج عام تھا راجاؤں کی رانیوں کی کوئی تعداد قانون مقرر نہیں تھی یونان میں عورت کوئی کم درجہ ہے کہ عورت کا مرتبہ رومی قانون میں ایک عرصے تک پست رہا خاندان کا سربراہ ہوتا یا شہور اسے اپنی بیٹی یا بیوی پر پورا اختیار تھا اور عورت کو جب چاہے گھر سے نکال سکتا تھا یہودی مذہب میں عورت کو نہایت پست اور گھٹیا مقام دیا گیا یہودی قانون میں مرد وارث کی موجودگی میں عورت وراست سے محروم ہو جاتی عورت کو بیوہ ہونے پر دوسری شادی کا حق نہیں تھا اسلام نے معشرتی طرز زندگی کو سوارنے کے لئے عورت کے مقام کو بلند کیا عورت کی مظلومیت ختم کر اسے مرد کے برابر معزز اور قابل احترام مقام دیا گیا عورت کو وراست کا حصہ ملا نکاح اور خلا کی اجازت مذہبی فرائز کی ادائیگی میں ازادی ملی تعلیم کے دروازے اس پر کھلے اس پر ہر ایک غیر مسئلی مسائی کو بھی کہنا پڑا کہ اسلام نے عورت کو مملوکیت سے نکال ملکیت کا مرتبہ بکشا اور اسے پہلا شرعی وارث قرار دیا جس کے اموال کی حفاظت قانون اسلامی پر واجب ہے آج ہر معاشرے میں عورتوں کو حقوق دے کر ان کی حالت بہتر بنائی جا چکی ہے عورت کو بھی علیت کی حاصل کرنے کا حق مل چک ہے سیاسی کا رواج عام تھا غلام کو معاشرے میں کوئی مقام حاصل نہیں تھا ان کو معمولی غلطیوں پر سخت ترین سزا ملتی تھی اگر کوئی غلام بھاگتا ہوا پکڑا جاتا تو اسے گرم لوہے کے ساتھ داغا جاتا تھا اور غلاموں کی خرید و فروغ کی مندیا لگتی تھی اسلام نے غلامی کی زنجیروں کو ہمیشہ کے لئے کٹا غلامی کو بتدریج ختم کرنے کے لئے دو طریقے اختیار کیے گئے نمبر ترغیب کا طریقہ یعنی اپنے مال سے غلاموں کو خرید دیں انہوں نے ازاد کروائیں بہت انکریج کیا گیا مسارف زکاة میں غلام کو ازاد کرنا ایک مصرف رکھا گیا دوسرا طریقہ بعض گناہوں کے کفارے میں غلام آزاد کرنے کا حکم دیا گیا مثلا قتل خطا زہار قسم تھوڑنے کا کفارہ یہ مختلف جرائم ہے اس کو اپنڈر لائن کر لیں گے کیا غلامی کو ختم کرنے کے طریقے اختیار کیے گئے خیر آفظ نے کسی انسان کو آئندہ کیلئے غلام بنانا حرام قرار دیا اس طرح اسلام نے گریجولی غلامی کا خاتمہ کیا جو انسانیت پر احسان عظیم ہے چنانچہ یہ اسلامی تعلیم ہی کا اجاز ہے کہ آج اقوام متحدہ کا چارٹر بھی اعلان کرتا ہے کہ کوئی شخص غلام یا جم ایک ایسا معاشرہ وجود میں آیا جو بکول ایک انگریز مورخ ایچ جی ویلز دنیا کا سب سے اچھا سیاسی اور مسالی سماجی نظام تھا اور اسی وجہ سے اس کو غلبہ حاصل ہوا یہاں پہ ہم اس کو روک لیتے ہیں یہ جو بردہ حروشی ہے اس میں صرف بچوں کا بزنس نہیں بلکہ انسانوں کا بزنس یہ سب منع کر دیا گیا تو یہاں پہ ہم روکتے ہیں السلام علیکم